بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر آرٹ نائنٹی دوستو آج کا ویڈیو سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنی بیڈ ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے امتحانات میں اچھی پوزیشن نہیں لے پاتے تو آج ہم سمجھیں گے کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں کہ جو ہماری لکھائی کی خوبصورتی میں حلل ڈالتی ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی لکھائی میں نکھار اور خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں نے اس پیج پہ ایک ہاشیہ لگایا ہے تاکہ ہماری دونوں سائڈیں پرومیننٹ ہو جائیں اور ہم اب اس کے اندر لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ہاشیہ لگانا ہے ہاشیہ اس لیے لگانا ہوتا ہے کہ دونوں سائڈیں پرومیننٹ ہو جائیں اور پھر ہم اس کے اندر ہمیں ایک سپیس مل جاتی ہے ایک جگہ مل جاتی ہے جس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے اس ہاشیہ سے ہم نے باہر نہیں نکلنا نہ ادھر سے نکلنا ہے نہ ادھر سے نکلنا ہے ہاں وہ کوئیسٹن مارک جو ہوتے ہیں وہ نمبر دینے کے لیے تو ظاہر وہ ایک طریقہ کار ہے وہ لکھنا پڑتا ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ خوبصورتی بنتی ہے وہ بھی لیکن لکھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھائی ہماری اس سے باہر نہیں جانی چاہیے نہ ادھر سے اور نہ ادھر سے سوری ہم نے سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری لکھائی ان لائنوں کے اندر اندر ہو دوستو جب ہم اس کا ہیڈنگ لکھیں گے کسی بھی مضمون کا یا کسی بھی سٹوری کا تو ہم اس کے سینٹر میں لکھیں گے اور سائیڈو سے سپیس چھوڑیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کتاب ہوتی ہے اس میں بھی سائیڈیں ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں اور جو ہیڈنگ ہوتا ہے وہ سینٹر میں لکھا ہوتا ہے حالانکہ اکثر بچے جو ان کا ہیڈنگ ہے وہ سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے ہیڈنگ جو ہے وہ ہمیشہ سینٹر میں لکھنا ہے تو چلیئے دوستو ہیڈنگ لکھتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے ہیڈنگ لکھا ہے مرزا غالب کے آدات و حسائل دیکھئے دوستو جتنی جگہ ہم نے ادھر چھوڑی تھی اتنی ہی جگہ ہم نے ادھر بھی چھوڑی ہے یہ طریقہ ضرور اپنانا ہے کوشش کرنی ہے جو بھی لفظ آپ کا ہو چھوٹا ہو تو بہت سینٹر میں آ جائے گا اگر لفظ زیادہ لمبا ہوگا تو وہ اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا کر لینا ہے اس میں ضروری یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہیں جیسے کہ زے ہے الف ہے غین الف غا ہے یا بے ہے یا یہ والے جتنے بھی لفظ جو سیدھے سیدھے چلتے ہیں ان کو آپ نے لائن کے اوپر رکھنا ہے یا لائن کے ساتھ ہی رکھنا ہے ان کو جو لفظ گلائی میں آ جاتے ہیں یا میم کا لفظ ایک اضافی ہوتا ہے ان لفظوں کو آپ نے لائن سے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے یہ ایک ترتیب ہے ایک سیمیٹری ہے اس کی جو آپ نے اس کا حیال رکھنا ہے اسی طریقے سے ہم جو لکھائی پینی یا پینسل کے ساتھ کریں گے وہ بھی اسی طریقے سے ہم لکھیں گے تو دوستو اب ہم پینسل کے ساتھ لکھیں گے یہ دیکھئے یہ میں آپ کے سامنے بلکل ہینڈ رائٹنگ لکھوں گا اس میں پینٹنگ والا کوئی کام نہیں کیونکہ ہر شخص کی ہر بندے کی اپنی لکھائی ہے لیکن اس میں صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ کی لکھائی میں خوبصورتی پیدا ہو اس میں ضروری نہیں کہ جو لکھائی کا طریقہ ہے آپ اس کو اپنا کر چلیں لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ نے ترتیب کو نہیں چھوڑنا ترتیب کے حساب سے آپ چلیں گے ترتیب کے حساب سے آپ چھوڑنا اب دیکھیں دوستو کہ یہاں سے میں نے لفظ شروع کیا تھا تو میری کوشش ہے تو میں ادھر سے بھی اس چیز کا حیال رکھوں گا کہ جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ لفظ کے نیچے بالکل ایک لائن چلنی چاہیے اور جہاں ہتم ہو رہا ہے لفظ وہاں پر بھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم ادھر سے یہاں لکھائی کرتے آئیں گے تو ہم یہاں پر اسے ہتم کریں گے کھیں گے موسیقی لفظ آرام سے لکھیں کوشش کریں کہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ایک سائز کے ہوں یا ایک طریقے کے ہوں ان میں کوئی لفظ اتنا زیادہ بڑا نہ ہو جائے تو جو دوسرے الفاظ سے کافی زیادہ بڑا لگے اور کوئی لفظ اتنا چھوٹا نہ ہو جائے تو جو دوسرے الفاظ سے چھوٹا لگے موسیقی 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 دوستو ایک چیز تھا اور بھی حیال رکھنا ہے آپ میں جب آپ لکھتے ہوں تو جو عراب ہیں ان کا بھی حیال رکھیں کیونکہ یہ لفظ جیسے ان کا لفظ ہے نا اگر اس کے نیچے زیر ڈال دے تو وہ ان بن جاتا ہے یا کچھ بھی نہ لکھا ہو تو وہ کنفیوجن کا شکار بھی ہو جاتا ہے لیکن ویسے تو فکرہ چلتا ہو تو اس میں پتا چالی جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ عراب کو بھی ساتھ میں ان کا بھی حیال رکھیں موسیقی 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 خیال رکھنا ہے اس لائن کا کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اس لائن میں برابر رہیں اور اسی طریقے سے ادھر سے بھی آپ کی لکھائی جو ہے وہ برابر نیچے آتی جائے جہاں آپ کا فکرہ ہتم ہو گیا وہاں آپ میں روک لیا اس کے بعد کچھ باتیں یہ ہیں بتانے والی کہ جیسے ہر لفظ کو واضح لکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو بگاڑے نہیں پیڈ کی وجہ سے آرام سے لکھیں اسی طریقے سے آپ صاف لکھیں یہ جو الفاظ ہیں ایک دوسرے کے اندر کہیں کوئی الفاظ جو ہیں وہ آپ اس میں ملنے نہیں چاہیے ٹچ نہیں ہونے چاہیے اس کی ایک ٹپ یہ ہے اس کے علاوہ جو الفاظ اوپر سے نیچے کی طرف لائن آ رہی ہے ان میں ایک مناسب وقفہ رکھنا ہے تاکہ نیچے والے یا اوپر والے جو لفظ ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملینا اور الگ نظر آئیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں آپ نے جو باتیں خیال رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک مناسب وقفہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے جو یہ الفاظ ہیں ان میں ایک ترتیب ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوستو ایک چیز کا خاص طور پر حیال رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو نکتے ہیں نا یہ واضح طور پر ڈالیں اور صحیح طریقے سے ان کا استعمال کریں کیونکہ نکتہ اگر کہیں پر غلطی سے مس ہو جائے یا کہیں دردر ہو جائے تو وہ لفظ کیا سے کیا بن جاتا ہے وہ لفظ دگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو نکتے جو ہیں ان کا خاص طور پر آپ حیال رکھیں جب بھی آپ لکھتے ہوں اور اپنی جو آپ کے لکھائی ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ ایسے طریقے سے لکھیں کھول کھول کے تھوڑی سری لکھیں جگہ کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اگر لائن یہاں سے شروع کر رہا ہوں تو میں یہاں تا کسے ہتم کر لوں گا یہ اندازہ آپ نے اپنی لکھائی سے بنانا ہے اپنی محنت سے بنانا ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے جب آپ اس میں شائری بغیرہ آپ کی آ جاتی ہے تو اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو دیکھئے جیسے کہ یہ ایک حمد میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس میں کوئی دو شیر لکھوں گا دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے میں لکھتا ہوں جب آپ کی کوئی غزل یا حمد یا نات آ جائے تو وہ آپ کس طریقے سے اس کو اس میں لکھیں گے شیر لکھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے وہ دیکھئے ذرا یہ میں نے اس کا ہیڈنگ لکھ دیا اب میں آپ کو دو شیر لکھتے دکھاتا ہوں موسیقی یہ دیکھئے دوستو یہ ایک اس کا بند لکھا ہے میں نے اب میں تھوڑا سا اس کو سپیڈ میں لکھوں گا کیونکہ جب امتحانت ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ جانے چاہے کہ چاہے آپ سپیڈ میں لکھیں چاہے آپ سلولی لکھیں آپ کے الفاظ واضح نظر آنے چاہیے کھلے کھلے ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے نہیں چاہیے یہ لفظ اب اس کا یہ جو دوسرا شیر ہے نا یہ جو دوسرا اس کا بند ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تھوڑا سا لفظ یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا الفاظ کو کھولنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے ہم الفاظ کو ان کا طریقہ کار بدل سکتے ہیں یہ دیکھئے ہیں ہم نے اس لفظ کو صرف تھوڑا سا کھینچ لیا ہے جو لفظ کھینچے جا سکتے ہیں ان کو کھینچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ مطلب ہے کو کھینچ لیں یہ غلط ہے یہ لفاظ کچھ ہوتے ہیں ان کو کھینچنا ہوتا ہے وہ لفظ غلط نہیں لگتے برے نہیں لگتے اب اس کا دوسرا جو بند ہم لکھیں گے وہ ہم ایک اندازہ کر لیں کہ 50% سے تھوڑا سا پیچھے کر کے ہم لکھیں گے کیونکہ ہم نے اپنی لائن کا بھی حیال لکھنا ہے اللہ موسیقی یہ دیکھئے دوستو یہ جو شیر لکھنا ہے نا یہ اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے آپ کو اگر آپ سیدھی ترتیب پر ساتھ لکھتے ہیں تو پھر اس میں آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہوتا ہے ورنہ وہ شائری نظر نہیں آتی وہ ایک مضمون بن جاتا ہے ایک کہانی کی طرح لگتا ہے تو شیر کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک شیر اس سائٹ پر لکھا ہے تو دوسرا شیر آپ کا ادھر جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے غزل نظم یا حمد یہ وغیرہ جو ہیں ان کو لکھنا ہے چی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے حاشیہ لگانا اس کے بعد درمیان میں آپ نے جو بھی آپ کا درمیان بنتا ہے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو منتحب کرنے کے بعد آپ کا جو درمیان بنتا ہے اس میں آپ نے ہیڈنگ لکھنا ہے اس کے بعد دونوں جو اطراف ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے ان کو برابر سیدھ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر اور نیچے سے یہ جو آپ کی ترتیب چل رہی ہے اس کو بھی آپ نے برابر سیدھ میں رکھنا ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے اسی طرح سے تمام الفاظ کے درمیان میں ایک مناسب وقفہ رکھنا اور الفاظ کا سائز تقریباً برابر رکھنا کوئی بھی لفظ بہت زیادہ چھوٹا یا بہت زیادہ بڑھانا بنانا ٹھیک ہے اسی طرح نکتوں کا حاصل طور پر حیال رکھنا اور لائن ورک کا حیال رکھنا یہ جو الفاظ کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو گول الفاظ ہیں وہ لائن سے نیچے آئیں گے جو آپ کے دوسرے الفاظ ہیں وہ لائن کے ساتھ تچ کریں گے یا لائن کے اوپر ہی رہیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے الفاظ کو ایک دوسرے سے جڑنے سے بچا کر لکھنا ہے کوئی بھی لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کر نہ آئے جو بھی لفظ جڑ گیا وہ آپ کا لفظ خراب ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو ایک بات یہ بھی بتانی ہے کہ کسی روان پنسل یا پین کے ساتھ لکھنا ہے کوئی ایسا پین یا ایسی پنسل استعمال نہیں کرنی جس سے آپ کو لکھنے میں ایسے عراب کا بھی آپ نے پوری طریقے سے جو ضروری عراب ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے جیسے کہ اسے اور اگر نیچے زیر آ جائے تو اسے بن جاتا ہے ایسے جو الفاظ ہیں ان کے عراب کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا چلیئے آگے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ سب تک اسلام علیکم